موسیقی تمہارے اور ہبا کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں وہ بیچاری اپنے رشتے کی مٹھائی لے کر آئی تھی کیا کہا ہے تم نے اسے کوئی مٹھائی نہیں لے کر آئی تھی وہ مجھے احساس سے مہنونی کا شکار کرنے کے لیے آئی تھی وہ ایک ناکام انسان نہ میں آج تک کبھی اکچھا کھلاڑی ہی بن سکا نہ میں کبھی اکچھا پیٹا بن سکا نہ کبھی اکچھا سپاہی بن سکا میں تو اپنی محبت بھی نہیں پاسکا کبھی میرے پہ بتانے بھائی کچھے میں کئی میری لاش پڑی ملتی بھون لیا تم نے بھون لیا یہ کوئی اور کانٹا باقی ہے انسان میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں نا اس میں سب سے زیادہ تکلیف دے برائی نہ شکریہ نہ شکرہ انسان کبھی کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا تو کیا ہے جاننا چاہتا ہے تو اپنی ماں سے سن میں کبھی ہاکی نہیں چھوڑوں گا یہی ضد تھی نا تمہاری تمہاری کامیابی پر آئی جی صاحب کا فون آیا تھا مجھے مبارک بات دے رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے بیٹے کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو میں نے تجھے سپورٹس اکیڈمی میں کوچ لگانے کی درخواست کی ان سے اور پتہ ہے تجھے انہوں نے میری درخواست قبول کر لی اب تیری باقی زندگی اسی ہاکی کے ساتھ گزرے گی بچوں کو سکھاتے ہوئے اور کیا کہا تُنے کہ تُو ایک اچھا پولیس والا نہیں ہے لیکن یہ میڈل تو کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں شجاعت کی داستانوں میں صرف شہیدوں کا حصہ نہیں ہے غازیوں کا بھی حصہ اور مجھے فخر ہے کہ تُو نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تُو پیچھے نہیں ہٹا تُو ڈرا نہیں اپنے وطن کے لیے قربانی دی تُو نے ڈاکٹر اور انجینئر کی ڈگری تو لاکھوں لوگ لیے پھرتے ہیں لیکن کتنے ہیں جو ماں کے لیے بہادری کا میڈل بن کر آتے ہیں ارے تیرے جیسے بیٹوں کے لیے تو ماںیں دعائیں مانگتی ہیں دعائیں رہ گئی بات محبت کی ہوں تو میں مانتی ہوں اس میں تجھے ناکامی ہوئی ہے لیکن ماںیں کس لیے ہوتی ہیں یہ سب وہ خرط ہیں جو پچھلے دس سال سے انیس تمہیں لکھ رہا ہے لیکن کبھی تمہیں دینے کی ہمت نہیں ہوئی اس میں دیکھو بیٹا میرا انیس ان اوارہ لڑکوں میں سے نہیں ہے جو راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑے تمہاری محبت اسے تمہاری راہوں میں کھینچ لائی تھی یہ آپ مجھے اب کیوں بتا رہی ہیں اس لیے بیٹا کہ میں جانتی ہوں اس سے زیادہ خوشیاں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا دیکھو بیٹا شادی کا بندھن ایک معاہدہ ہے جس میں دو لوگ بند جاتے ہیں مجبوری بن جاتی اور زندگی گزر جاتی ہے کم خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جنہیں زندگی میں اتنا محبت کرنے والا جیون ساتھی ملے اور ایسی محبت میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ خط اپنی منزل تک پہنچ جائیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے جذبات کہیں ان کاغذوں میں دفن ہو کر رہ جائیں ایک ہفتے میں انیس واپس گھر آ رہا ہے اس سے پہلے میں تمہارا رشتہ مانگنے تمہارے گھر آوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے تم یہ سارے خط پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد تم خود فیصلہ کرو تم جو بھی فیصلہ کروگی مجھے منظور ہوگا اس کی شادی کسی اور سے نہیں تجھ سے تیہ ہوئی لیکن امیہ آپ نے ایسا کیا کیوں؟ آپ دیکھنے رہے کہ میں معذور ہوں؟ یہ ہے تمہارا آخری شکوا کان کھول کر سن لے انیس جسم کبھی معذور نہیں ہوتے ہیں معذوری ہمیشہ انسان کے دماغ کے اندر ہوتی ہے تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں تمہاری پرانی محبت اور نئی زندگی عطا کیے مایوسی کے پیڑ کو آگ لگا کر امید کی نئی فصل لگا بٹا ایک نئی زندگی شروع کر اور اپنی ماں کو تجھ پر فخر کرنے کی ایک اور وجہ دے دے دیکھا نا؟ دیکھا نا؟ جی امید ہوا کو سب کچھ معلوم ہے سب جانتے ہوئے اس نے ہاں کیے دو مہینے بعد تم دونوں کی شادی ہے شادی کی تیاریاں شروع کر دے مجھ سے اکیلے نہیں ہوگا یہ سب مجھ سے اکیلے نہیں ہوگا 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 موسیقی